ایک خاتون نے انڈیا میں نکل کے نعرہ تکبیر لگایا ہے ایک نے آپ تحمل سے بردباری سے اور فہم سے بھی کبھی سوچے نہ اس بات کو تو وہ ایک بچی کا ایک بہن کا ایک بیٹی کا ایک دفعہ نعرہ تکبیر لگانا ان ساری بیبیوں کو پیچھے دھکیل گیا ہے جو اوریانی کی بات کرتی جو فاشی کی بات کرتی اس بچی نے اس فروری کے مہینے میں نعرہ لگا کے ان لوگوں کے موں پہ بھی تماشا مارا ہے جو چودہ فروری کو یا کسی اور تاریخ کو بے ہیائی کا دن بناتے ان کے موں پر بھی تماشا مارا ہے اور پھر ایک اور بات بھی بتائی ہے اس بچی نے اس بیٹی کے عمل نے وہ اس کا عمل کس طرح تھا کس انداز میں تھا وہ زمانہ جانتا ہے لیکن میرے عزیزو ایک بات بتائی ہے کہ نعرہ مستانہ لگانے والا ایک کی بندہ ہوتا ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر پھر لوگ ملتے ہی گئے اور کاروان بنتا گیا پھر اللہ تعالیٰ اس باپ پیدا کر دیتا ہے روہوں میں نہ بیت جائے کریں پراپوگنڈے کا شکار نہ ہوا کریں اب کرنے کا کام کیا ہے بڑا جناب اروج ہو گیا لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا بڑی دادیت بڑی اچھی بات ہے یہ جو کچھ ہوا بڑا قابل ستائش ہے لیکن اب کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ تو اس ملک میں ہوا نا جہاں مسلمان کی حکومت نہیں تو یہاں تو مسلمان کی حکومت ہے نا اب کرنے کا کام تو یہ ہے کہ اس وطن کے یونیورسٹیوں میں اس وطن کے کالجیز میں اس کے دینی اداروں کے اندر بھی وہ بچیاں فالو کریں اور وہ بتائیں کہ برکے کی اور اللہ اکبر کے نام کی اتنی طاقت ہے کہ جو روز کہا جاتا ہے نا ماذا اللہ فلان جگہ پہ کسی شخص نے کسی بچی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی کسی نے کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کی تو میری ان بہنوں اور بیٹیوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کے برکے کی اور اللہ اکبر کی طاقت یہ ہے کہ غیر سینکڑوں بھی ہوں تو ایک دفعہ یہ اللہ اکبر کہنا پڑتا ہے اتنا ہی کہنا آپ کمزور نہ پڑیں آپ اپنے اندر ایمانداری اور قوت ایمانی اور غیرت ایمانی پیدا